تھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گھرا ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں تمام مسلم دنیا کو قتم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی اسے کسی اور جگہ تلاش تھی اپنے ماں باپ اپنی شناخت اپنے مذہب کی اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پنسا ہوا تھا جو اسے کچھا چھبا جانا چاہتے تھے لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چھن چکی تھی محبت نفرت سنسنی سبھربور لہرنگ تاستان محافظ محافظ مجھے عبید صلاح یاد آیا اس نے ہمیں روکا تھا پھر گارز بے ہوش کرنے والی گولیوں سے بے ہوش ہو گئے تھے عبید صلاح نے بوقت رخصت میری گردن پر کوئی نوکیلی شہ چھب ہوئی تھی اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا تھا شاید اس نے میری گردن میں ڈارٹ کن کا بلٹ ہار سے چھب ہو دیا تھا یوسف تمہیں ہوش آ گیا ہے آنکھیں کھولو میں نے جانگری کی آواز سنی ہوش تو آ گیا ہے میں نے کراہ کر کہا لیکن پہلے یہ روشنی ہٹاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے روشنی نہیں یہ اب آنکھیں کھولو میں نے آنکھیں کھول کر ریکھا وہ دراصل ٹارش کی روشنی تھی جو ایک ڈاکٹر نماز شکس میری آنکھوں میٹا رہا تھا اب یہ پوری طرح ہوش میں آ چکا ہے ڈاکٹر نے غالباً جانگری کو آگاہ کیا یوسف تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جانگری نے بے تابانہ انداز میں پوچھا پانی میں نے درناک انداز میں کراہ کر پکارا در حقیقت مجھے پیاس لگ رہی تھی لیکن اس وقت میرا مقصد جانگری کو تنگ کرنا تھا ایک نرس نے جلدی سے لاکر مجھے گلوکوز ملا پانی دیا کمرے سے بھی لگ رہا تھا کہ میں کسی اسپتال میں ہوں نہایت آرام سے یہ پانی میں نے نرس کے ہاتھوں سے پیا اور پھر یوں سر ڈال کر ہانپنے لگا جیسے پانی پینے سے پہلے کونہ کھودا ہو سر یہ اس وقت کمزور ہو رہا ہے ککٹر نے دبی زبان میں کہا بے تر ہوگا آپ اسے کچھ وقت ہے شیٹ اپ ہے جانگری نے اسے جھار دیا تم اسے نہیں جانتے وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا یوسف تم پوری سرہ ہوش میں ہو اور تم جیسے آدمی اتنی آسانی سے کمزور نہیں ہو سکتا میں بے انتہا تھکن اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں نکاہت صدا آواز میں کہا بکو مت میں تمہیں جانتا ہوں سیجی طرح میرے سوال کا جواب تو وہاں کیا ہوا تھا کہاں کیا ہوا تھا میں نے بولے پند سے دریافت کیا تم اور تمہارے ساتھ جانے والے دونوں محافظ سڑک پر جیپ میں بے ہوش پائے گئے تھے اس نے دانت پیس کر کہا میں اس کا بارے میں پوچھ رہا ہوں وہاں کیا ہوا تھا اوہ اچھا چلتے چلتے ہماری جیپ کا ٹائر اچانک پنکچر ہو گیا اسے دانستہ پنکچر کیا گیا تھا جانگرے نے میری بات کاٹھی اس کے نیچے چوڑے سرے والی کیل تھی وہی کیل ٹائر میں خس گئی میں نے بیزاری سے جواب دیا مجھے کیا بتا میں کوئی ٹائر کے ساتھ تو نہیں تھا ارحال جیپ رک گئی ایک آدمی اسے دیکھنے کے لیے اترا کون وہ جو ٹائر کر رہا تھا اچانک جانگرے نے سوال کیا اس کا سوال ایارانہ تھا کہ میرے بیان میں گڑ بڑ پیدا کر سکیں نہیں جو میرے ساتھ بیٹا تھا وہ اتر گیا میں نے نفی میں سر ہلایا پھر ڈرائیور خاموش ہو گیا میرا مطلب ہے ساکت ہو گیا اس کے بعد ٹائر دیکھنے والا بھی کر گیا اس سے پہلے کہ میں سمل تھا میری گردن میں بھی کوئی چیز چھپی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا وہ بغور میری چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا تمہیں یقین ہے تم ان دونوں کے فوراں بعد بے ہوش ہو گئے تھے ہاں ہم تینوں کی بے ہوشی میں ایک منٹ کا وقفہ بھی حائل نہیں تھا کسی نے مہارت سے چھپ کر حملہ کیا تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ کسی نے حملہ کیا تھا اس نے فوراں سوال کیا اگر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا تو کیا ہم کسی آسمانی بلا کا شکار ہوئے تھے میں نے تنزیہ لہجہ پوچھا میرا مطلب ہے تم یہ بات کیوں کر رہے ہو کہ کسی نے حملہ ہی کیا تھا تو محض تفریحن بے ہوش کیا تھا چلو محض یہ سمجھ لو کہ ہمیں تفریحن بے ہوش کیا گیا تھا میرا لہجہ پہلے سے زیادہ تنزیہ ہو گیا اگر تم ان کے ساتھ ہی بے ہوش ہوئے تھے تو ان کے پورے ایک گھنٹے بعد ہوش میں کیوں آئے یہ بات مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو میں چنجلا گیا انٹاکٹروں سے پوچھو پیسے بھی میں زخمی ہوں شاید اس لئے دیر سے ہوش آیا چانگرے نے سر ہلایا مگر اس کے انداز سے صاف صاحب تھا اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے پوچھا یہ ہوا کیا تھا چانگرے بولا جب تم بروقت میرے پاس نہیں پہنچے تو میں نے ان دونوں سے رابطہ کرنا چاہا ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر تم لوگوں کی تلاش شروع کر دی گئی اس وقت تمہارا خیال ہوگا کہ میں ان گارڈز کو بے بس کر کے فرار ہو کے ہوں میں نے پوچھا اس نے سر ہیلایا قدرتی طور پر یہی خیال آیا لیکن غائب ہونے کے ایک گھنٹے بعد تم تینوں پندرگاہ کی طرف آنے والے سڑک پر جیپ میں بے ہوش پائے گئے تمہیں ہسپتال آیا گیا تم تینوں کی جسموں سے ڈارٹ گن کا بلٹ نکلا تھا جس میں بے ہوشی کی تباہ ہوتی ہے کویا کسی نے ہم تینوں پر ہی تباہ آزمائی کی تھی لیکن اس جزیرے پر کون اتنی جرت کر سکتا ہے مجھے شک ہے کہ یہ ہمارے مخالفوں کا کام ہے مخالف اور وہ بھی اس جزیرے پر میں نے ہر سے کہا مخالف کہا نہیں ہوتی جانگرے نے سریلایا مجھے عبید صلاح پر بھی شک ہے میں نے گوھر سے اسے دیکھا اس کے بارے میں تو تم نے بتایا تھا کہ وہ شاہد سمندر میں فرار ہوتی ہوئے شارکوں کا شکار ہو گیا وہ صرف ایک مفروسہ تھا جانگرے خوشک لہجے میں بولا اب بعض چوہائد سامنے آئے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ نہ صرف جزیرے پر ہے بلکہ اسے کچھ لوگوں کی ہمایت اور مدد بھی حاصل ہے میں مذہب کا اڑھانی کے انداز میں ہنسا خالباً تمہیں خواب میں بھی آ کر ڈراتا ہوگا بھکو مت چانگریجھن لا گیا میں اسے ڈروں گا ایک بار ہاتھ آ جائے تو مچھر کتنا مسل دوں گا خالباً یہی دعویٰ وہ تمہارے بارے میں بھی کرے وہ چھپ رہا ہے اور تم محافظوں کے حصار میں ہو صدر امریکہ بھی چھپ کر رہتا ہے میرلاجہ فلسفیانہ ہو گیا لیکن موج سے کوئی نہیں چھپ سکتا وہ ہزاروں محافظوں کے جھرمٹ میں آ جاتی ہے ماہر ترین ڈاکٹروں کے حصار سے نکال لے جاتی ہے چانگریجھ ذرا چھپ ہوا پھر اس نے کہا جب تم لوگوں کی تلاش شروع ہوئی تو اس سڑک کی چیکنگ بھی ہوئی تھی اس وقت جیپ سڑک پر نہیں تھی لیکن جب دوسری ٹیم وہاں سے گزری تو اسے جیپ اور تم تینوں مل گئے چانگریجھ چھپ ہو کر مانی کے زنداز میں مسکر آیا جب پہلی ٹیم وہاں سے گزری تو جیپ اور تم تینوں کہاں تھے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے معصومیت سے جواب دیا میں تو بے ہوش پیڑا تھا چانگریجھ کا لہجہ صفاق ہو گیا یوسف اگر تم نے اس معاملے میں غلط بیانی کی اور یہ غلط بیانی پکڑی گئی تو یاد رکھو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا میں نے پسلی کے زخم کو چھوہا قلب میں میری بے ہوشی کے دوران اس کھنڈے پٹی کر دی گئی تھی اور کوئی پین کلر انجیکشن بھی دیا گیا تھا کیونکہ زخم میں تکلیف کتی نہیں تھی چانگریجھ مجھے ڈرا دھمکا کا رخصت ہو گیا ڈاکٹر نے ابھی مجھے جانے کی اجازت نہیں دی تھی کچھ تیر بعد ایک نرس نے آ کر مجھے کوئی سوپ نمات چیز پھلائی بلکہ چمع سے کھلائی اس میں کوئی تیز زودے اثر دبا بھی تھی کیونکہ پیالہ ختم کرتے کرتے مجھے نیند آنے لگی تھی اور سوپ ختم کرنے کے چند منٹ کے اندر میں سو گیا اگلی بار آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے بے ہوشک کا جاتا ایسا شاید احتیاطی تطابیر کے طور پر کیا گیا تھا اور ایسی چالا کی چانگریہ ہی دکھا سکتا تھا میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ مقابلے سے پہلے مجھے شکست دینے کے لیے کیا دھان لے کی گئی تھی اور میں اسے بتانا بھی نہیں چاہتا تھا ابھی میں حالات دیکھ رہا تھا جس نے بھی میرے ساتھ دشمن ہی کی تھی وہ دراصل میں جانگریہ کا دشمن تھا اور ایک محاورے کے مطابق دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے رات کا باقاعدہ کھانا تھا اس کے بعد ایک دلکش نرس نے اپنے شریح ہاتھوں سے کڑوی دوائیں کھلائیں اور ایک بار پھر میرے ساتھ ہاتھ دکھا دیا گیا ان میں کوئی گولی نین کی تھی جسے کھا کر میں پھر سونے پر مجبور ہو گیا ساری رات نین میں گزار کر میں صبح بیتار ہوا تو جانگریہ کے ہر کارے مجھے لے جانے کیلئے موجود تھے مجھے صرف پٹی کروانے اور کپڑے بدلنے کی اجازت ملی تھی اس وقت تک میں ہسپتال کے کپڑوں میں تھا کپڑوں کے ساتھ میرا پرس اور دوسرا سامان بھی تھا مجھے ناشتہ کرنے کی محلت بھی نہیں دی گئی تھی خصبے سابق ہتھ کڑی لگا کر جیپ کے اکمی حصے میں اینگل آئرن سے جکر دیا گیا جیپ مجھے لے کر فراٹے پھتی بندرگاہ کی طرف جانے والی سرک سے کسری اس وقت میں نے نوٹ کیا کہ سرک پر پیدل نگران بھی گشت کر رہے تھے کوئی حفاظتی انتظامات بڑھا دیا گئے تھے بندرگاہ کی طرف جانے والا راستہ جو بلندی سے اتنے شیپ کے طرف جاتا تھا تراصل جزیرے کا بیشتر حصہ خاصہ بلند تھا اور بندرگاہ پانی قصتے تک تھی اس لیے اس تک جانے کے لیے خاصی نیچائی تک جانا پڑتا تھا میرا خیال تھا کہ مجھے جانگری کے دفتر لے جایا جا رہا تھا کیونکہ بندرگاہ پر میں نے دفتر نویت کی تعمیرات دیکھی تھی لیکن جیپ اوپری حال سے گزری جہاں متعدد اقسام کی جیپیں اور لوٹرز کھڑے تھے اس سے آگے سرنگ تھی بندرگاہ کے پاس سے گزر کا یہ سرنگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی ایک حصہ بندرگاہ کی طرف چلا جاتا تھا میں جس جیپ پر تھا اس نے دوسرے راستے پر سفر جاری رکھا یہ راستہ چند سو گز کے بعد ایک مختصر حال پر ختم ہو گیا اس سے آگے پیدل سفر کرنا تھا کیونکہ آگے سیڑھیاں تھی جن پر جیپ سے سفر کرنا ممکن نہیں تھا کارز نے میری حد کڑیاں اینگل سے نکالی اور آگے چلنے کا اشارہ کیا میں نے دیکھا اس حال میں تین طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی حال میں کئی جیپیں اور مختصر کاریں پارک تھیں ان کی تعداد سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے بھی خاصا بڑا تعمیر شدہ حصہ تھا ان لوگوں نے جدید رین ٹکنالوجی کی مدد سے اس جگہ چٹانے تراش کر پوری بندرگاہ اور ناجانے کیا کیا بنا رکھا تھا ہم درمیان والی سیڈی چڑھ کر اوپر پہنچے یہاں پر ممنوع علاقے کی تختی لگی تھی اور ایک مسلحہ گارڈ نکران تھا اس نے میرے ساتھ آنے والے گارڈ کے کارڈ دیکھے اور سوالات کر کے پھر اندر جانے کی اجازت دیتی اندر سرنگوں کا وسیع جال تھا جس میں پتھر تراش کر کمرے بنایا گئے تھے ان میں بعض سکار رخ بندرگاہ اور سوندر کی طرف تھا ان کمروں میں کھڑکیاں نکالی گئی تھی ان کا اندازہ مجھے بعض کھلے کمرے دیکھ کر ہوا تھا بعض کمرے رہائشی تھے اور بعض دفتری کاموں کے لیے مخصوص تھے مجھو بیت صلاح کی بات یاد آئی ان لوگوں کا ایٹمی پاور ہاؤس بھی بندرگاہ کے آس پاس تھا اور میرا اندازہ تھا کہ ان لوگوں نے ساری اہم تنصیبات بما اسلحہ کے گوداموں کے اس جگہ بنا رکھی تھی اسلحہ کے گودام یوں بھی ضرور تھے کہ یہ نہ صرف بحری کذاک تھے بلکہ اسلحہ کے تازر بھی تھے ایشیا میں جاری جنگوں اور خانہ جنگیوں کو یہی لوگ اسلحہ فرام کرتے تھے اس سے تھوڑے مقاصد حاصل کرتے تھے ایک تک ان کے اسلحہ سازی کے کارخانے دن رات کام کرتے اور ان کے لئے ٹھیرو نفع کماتے تھے اور دوسرا ایشیا اور افریقہ میں بدنمنی کی آگ بھڑکا کر اپنے مفادات حاصل کرتے تھے جنگ نے ایشیا اور افریقہ کے بیستر حصوں کپس ماندہ کر رکھا ہے اور عالمی آمن کے ٹھیکے دار ان خطوں میں جنگ کی آگ بھجانے میں صرف اس وقت دلچسپی لیتے ہیں جب یہ آگ ان کے مفادات تک آ پہنچے اس لحاظ سے یہ اس جزیرے کا اہم ترین حصہ تھا اور یہاں کی حفاظت کے انتظامات بھی اسی لحاظ سے تھے جابجا گارز پھیلے تھے کئی جگہ میں نے کیمرے دیکھے اس کے علاوہ نگرانی اور حفاظت کے لیے دوسرے انتظامات موجود تھے لیکن ان کی پوشیدگی بھی لازمی تھی دو جگہوں پر مجھے مختلف آلات سے چک کیا گیا تھا گویا انہیں شک تھا کہ میں کچھ چھپا کر نہ لے جا رہا ہوں ایک طویل سفر کے بعد مجھے ایک لگجیری قسم کے اپارٹمنٹ تک پہنچایا گیا جس کے آگے ایک لمبا ترنگا حبشی پہرہ دے رہا تھا اس نے گارڈ کی بات سن کر اندر بات کی سر یہ یوسف علی خان کو لے کر آئے ہیں اندر جانگری غالبا ہمیں کیمرے سے دیکھ رہا تھا اس نے آنے کی اجازت دی تھی میں سالی شہن اپارٹمنٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اس لیے نہیں کہ اس کی سجاوٹ میرے لیے کوئی نائش ہے تھی بلکہ حیرت کی وجہ اس جنگل میں منگل تھا اس جگہ کوئی لوگوں نے ایسا کر دیا تھا جیسا کسی جدید ترین شہر میں ہوتا ہے چانگری ایک ٹینری نماغ کاؤچ پر لیٹا دھوپ سے لطف اندوس ہو رہا تھا اس نے دھوپ کی رنگین اینک لگا رکھی تھی جسم پر ایک نیکر تھی جس میں اس کی تون نمائیہ تھی آؤ یوسف کیا حل ہیں فیل وقت تو اچھے ہیں میں نے جواب دیا اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اصولی طور پر مقابلہ جتنے کے بعد مجھے آزادی مل جانی چاہیے تھی سر ہمارے لیے کیا حکم ہے میرے ساتھ آئے گارڈ میں سے ایک نے کہا تم لوگ جا سکتے ہو جانگری نے تحکمانہ انداز میں جواب دیا اور دونوں کا عرض خاموشی سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد جانگری میری طرف متوجہ ہوا بیٹھ جاؤ کھڑے کیوں ہو شکریہ میں سامنے رکھی ایزی چیر پر بیٹھ گیا جانگری نے برابر میں رکھی تبائی سے جام اٹھایا تم تو پیتے نہیں ہو یہ بتاؤ کہ کافی یا سافٹنگ چلے گی کافی اس بار بھی میں نے مختصرن کہا جانگری نے وہاں رکھ کے واقعی ٹاکی پر کسی سے کافی لانے کو کہا پھر مجھ سے بولا اصولی طور پر تم مقابلہ جیت کر رہائی کے حق دار ہو لیکن ابھی کونسل کے بڑے تمہاری رہائی کے حق میں نہیں ہے اس لئے فیصلہ ہونے تک تمہیں میری تحویل میں دیا گیا ہے یعنی اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں میں نے تلخیر سے جواب دیا یوسف اپنے اندر لچک پیدا کرو یار اس نے تنبی کرنے کے انداز میں کہا یہ مت بھولو کہ تم اس وقت میری وجہ سے زندہ ہو اگر میں نہ ہوتا تو تم پھانسے پر لٹک چکے ہوتے ہیں جیسے عبید صلاح لٹک گیا ہے میں نے اس تضائیہ انداز میں کہا تم لوگوں کا یہی فیراؤنپن ہے طاقت کے زوم میں تم بھول جاتے ہو کہ ایک ہستی ایسی ہے جس کے سامنے تم مجبور ہو تم لوگوں نے اس دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانے کی جتنی کوشش کی وہ سب ناکام ہیں تقریر مت کرو اس نے بیزارے سے کہا آقائق کو دیکھو یار چلو میں مان لیتا ہوں کہ تم نے کرم کیا مجھے مرنے سے بچایا تب میں کیا کر سکتا ہوں فمسکر آیا اب کی نا تم نے کام کی بات دیکھو میں تمہیں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ تم میرے کام آؤ میں تمہارے کام آؤں گا یہ بات سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں میں نے اسے آگاہ کیا لیکن تعاون کس صورت میں کیا جائے یہ بات اب تک سامنے نہیں آئی ہے فکر مت کرو بس کچھ عرصے کی بات ہے جیسے ہی تمہیں جزیرے سے جانے کی اجازت ملی میں تمہیں بتاتوں گا کہ تمہیں میرے لیے کیا کرنا ہے ضرور نہیں ہے تم جس کام کو میرے لیے ممکن سمجھ رہے ہو وہ میرے لیے ناممکن ہو وہ مانیخ زنداز میں مسکر آیا تم پہلے بھی اس کام میں ہاتھ ڈال چکی ہو اور اس بار بھی کر سکو کی میں نے چونک کر اس کی طرح دیکھا اور کوئی بات میرے ذہن میں ستر سرانے لگی لیکن فیل وقت میں نے ان خیالات کا اظہار سجھ نہیں سمجھا اس کے بجائے میں نے موضوع بدل دیا تم نے کئی بار کہا تم میرے ماضی سے واقف ہو کیا مجھے اس کے بارے میں بھی نہیں بتاؤ گی میرے لہجے میں نامانوس سی التجاہ آگئی تھی جان گرے ہنسا تم تو کام کرنے سے پہلے ہی معافضہ مانگ رہے ہو یاد رکھو تمہارے ماضی کے بارے میں تمہیں صرف اس وقت بتاؤں گا جب میرا کام ہو جائے گا ایک تم ہی میرے ماضی سے واقف ہو میں نے چل کر کہا اس دنیا میں اور بھی لوگ ہوں گے اس حقیقے سے واقف وہ مسکر آیا یوسف میری جان اس پوری دنیا میں صرف میں ایک شخص ہوں جو تمہارے ماضی سے واقف ہوں باقی افراد اب اس دنیا میں نہیں رہے ان میں جمشید علی خان اور اس کا خصوصیت نائب بابر خان بھی تھے پاکستان بھی اس کشتی کا عملہ تھا جس پر تم لائے گئے تھے اس کشتی کو پاکستان کوسٹ کارڈ نے مقابلہ کر کے تباہ کر دیا تھا اور عملے کا ہر فرد مارا گیا تھا بابر مرا نہیں ہے بلکہ وہ مجھ پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد فرار ہو گیا تھا ان میں جمشید علی خان اور اس کا خصوصیت نائب چابر خان بھی تھے پاکستہ بھی اس کشتی کاملہ تھا جس پر تم لائے گئے تھے اس کشتی کو پاکستان کوسٹ کارز نے مقابلہ کر کے تباہ کر دیا تھا اور عملے کا ہر فرد مار دیا گیا تھا جابر مرا نہیں ہے بلکہ وہ مجھ پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد فرار ہو گیا تھا میں نے اس کی بات کاٹی وہ پھر مسکور آیا تمہارے خیال میں جابر فرار ہو کر کہاں گیا تھا کیا اس ملک میں وہ جمشید علی کی نگاہوں سے بچ سکتا تھا اس نے اکلمندی کیا اور فرار ہوتے ہوئے سیدھے ترکی کا رکھ کیا تھا اور وہاں سے یورپ جانے کے لیے ایک بحری جہاز پر سوار ہوا تھا اتفاق سے وہاں اس سے میری ملاقات ہوئی میں نے محسوس کیا کہ وہ خوف صدا ہے میں نے اس سے دوستی کی پھر ایک رات جب ہم پی رہے تھے جابر نے نشے کی کیفیت میں جمشید علی اور تمہارے بارے میں بتا دیا اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ کیوں میرا دشمن ہو رہا تھا میں نے تجسس سے پوچھا چانگری نے نفی میں سر ہلایا میرا اندازہ ہے تم سے اس کی کوئی ذاتی دشمن نہیں تھی بلکہ وہ کسی کے اشارے پر ایسا کر رہا تھا بہرحال وہ جمشید علی سے بے انتہا خوف زدہ تھا جمشید علی کا نام مر لی اندیا نہیں تھا جہازرانی کی دنیا میں وہ ایک قابل احترام شخص تصور کیا جاتا تھا لیکن میں ان کم ترین افراد میں سے ہوں جنہیں جمشید علی کی دھوری زندگی کا علم تھا یعنی وہ ایک اسمگلر بھی تھا ایک عالی درجہ کا مجرم جس کے کاروبار کا دائرہ ایشیا افریقہ سے لے کر یورپ اور امریکہ تک پھیلا ہوا تھا انٹرپول میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی فائل تھی جس میں اس پر شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ایشیا سے یورپ تک کے روٹ پر منشیاد سمگل کرتا ہے تم نے جابر کا کیا کیا اس کے بارے میں جانتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس چکس کو میرے قبضے میں ہونا چاہیے جب بحری جہاز جزیرہ کریٹ پر رکا تو میں نے جابر کو وہاں اتار لیا یہ کام زیادہ دشوار نہیں تھا میں نے اسے شراب میں ایک دوا دی جس کے اثر سے اس کی حالت خراب ہو گئی اور اسے بحری جہاز سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا وہاں سے اسے میرے ساتھی نکال لے گئے میں نے اسے گھو راتوں میں جابر سے کیا دلچسپی تھی ظاہر ہے تم نے کسی انسانی ہمدردی کے تحت اس کی مدد نہیں کی ہوگی یہ چیز تم میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے ہاں میں نے اسے ایک وجہ ہی سے پناہ دی تھی جمشید علی نے افغان جنگ کے آغاز کے بعد ہیرون جنوبی افریقہ اور برازیل کے راستے یورپ اور امریکہ بھیجنا شروع کی تھی اس کے بدلے وہ ہیرے اور سونا حاصل کرتا تھا اس کے پاس نایاب چوہرات کا خاصہ بڑا زخیرہ تھا میں زخیرے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا لیکن وہ بدبخت ہے کچھ بتانے سے پہلے مر گیا وہ کیسے؟ میں نے جانگری کو جام بناتے دیکھ کر دریافت کیا اس نے یہ شبہ ہونے کے بعد کہ میں اس سے جمشید علی کی خفیہ دولت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جس جگہ اسے قید رکھا تھا وہاں زفرار کی کوشش کی وہ صرف ایک منزل کی اونچائی سے کھولا تھا مگر بدقسمتی سے اس کا پاؤں ایک تار میں الچا اور وہ سر کے بل زمین پر آ گیرا نتیجہ ظاہر ہے اس کا بھیجا باہر آ گیا تھا افسوس کہ وہ اس خفیہ دولت کے بارے میں بتانے سے پہلے مر گیا تھا اور اب تم میری مدد سے اس دولت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو میری مانی کے زنداز میں پوچھا تو وہ چونک پڑا نہیں یوسف یہ تو معمولی سی شاہ ہے میں تمہاری مدد سے وہ کچھ حاصل کروں گا کہ رہے جی دنیا تک میرا نام زندہ رہے گا میں انہیرس سے اسے دیکھا تم جیسے شخص کو بھی اپنے نام کی پرواہ ہے ظاہر ہے یہ خواہش کسے نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے اس نے چانے ہوشکائے مجھے کم سے کم تم سے یہ امیر نہیں تھی میں ہنسا تو میں دیکھ کر اپنے ایک بادشاہ کا خیال آتا ہے جس کا تصور تھا دنیا میں جتنے مزے کرنے ہیں کر لو کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں مینے کی جان گرے ہنسا میں نے سنا ہے لیکن میں ایسا نظر آنے کے باوجود ایسی سوچ نہیں رکھتا مجھے تسلیم ہے کہ میرا موجودہ امیج اچھا نہیں ہے اگر میں کامیاب رہا تو لوگ میری اس چکسیت کو بھول چاہیں گے میں اپنے لوگوں کا ہیرو بن جاؤں گا وہ تو تم اب بھی ہو تمہارے جیسے لوگ آج کل ہیرو ہیں میں کل بھی ہیرو ہی رہوں گا اس نے برا بانے بغیر کہا دنیا اس کی ہے جو اپنی بات دوسروں سے منوا سکتا ہے اور یہ طاقت آج ہمارے پاس ہے کل کیا پتا یہ طاقت کس کے پاس ہو در حقیقت تاریخ بنانے کے لیے اور آنے والے نسلوں کو تحافظ دینے کے لیے اور تم لوگ کچھ کیے بغیر اپنے آپ کو یہی سوچ کر تسلی دیتے رو میں شرمندہ ہو گیا تھا مسلمان بحثیتی قوم عمل سے کوسوں دور ماضی کی تابناک دور اور آنے والے مستقبل کی خوش امیدی میں کھوئے ہوئے تھے حالات کیا میں کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمان بحثیتی قوم عمل سے کوسوں دور ماضی کی تابناک دور اور آنے والے مستقبل کی خوش امیدی میں کھوئے ہوئے ہیں حال کے ہمیں خاص پرواہ نہیں ہے میں نے شنونگی مٹانے کے لیے کہا فی الوقت بات تمہارے زوال کی ہو رہی ہے تمام طرح ہتھ کرنے استعمال کرنے اور دوسری قوموں کا استحصال کرنے کے پاپ جود تم لوگوں کے عروج کا دور اتنا مختصر ثابت ہوا ہے اور زوال آنے والا ہے فی الوقت ہم نے اسے روکا ہے منفی ہتھ کرنے سے زوال کبھی نہیں رکھتا میں نے اس کی بات کاٹی اگر ایسا ہوتا تو رومن سلطنت تا آج بھی قائم ہوتی موجودہ دور کو تم اس کا تسلسل سمجھو اسی لمحے ایک دبلی سی سامنے لڑکی نے ٹیرس پر قدم رکھا اس نے کافی کی طریقے اٹھا رکھی تھی یہ مشکل سے چودہ پندرہ سال کی لڑکی تھی جس کا تعلق شاہد ساؤتھ انڈیا سے تھا اس کے چہرے اور جسمانی حرکات میں ایک طرح کا خوف رچا ہوا تھا معمولی سی موٹی ساری میں وہ بیبسی اور بیچارگی کی تصویر بنی تھی میں نے تنزیہ انداز میں اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا کم سے کم اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے